السلام علیکم دوستو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور آپ سب دوستوں کے دعاوں سے آج کا ویلوگ کرنے چلتے ہیں سٹارٹ اور بلکم بیک تو اینار ویلوگ جی تو بھائی سب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک تم لش پپو انگر کٹنگ وڈنگ کروا کر خط ود بنوا کر پیر رہے بندہ کیا خیریت ہے تو یار آج ہے میں بالکل میری حالت وہ ایسی ہو رہی دی بالکل خراب ہو رہی دی آلت تو میں نے سوچھا ہے آج کٹنگ وڈنگ کروائی لیں تو موچھیں وڈنگ رکھیں ہی ہیں سیٹ کر کر تو آج کا ویلوگ جو تھا وہ پروپر ایک انٹرڈکشن ویلوگ تھا بلکہ کل کا ویلوگ تھا یہ اور آج کل بنا نہیں سکے کیونکل کا پورا دن ہسپٹل میں گزر گیا پرسوں بھی ایسی ہوا تھا اور کل پھر ایسا ہوا ممہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ان کی کمر میں یہ جو بیک جوائنٹ پین ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا تو ان کو ہسپٹل لے کر گئے پورا دن ہسپٹل میں گزر گیا اور پھر میں نے کیمرہ نکالا ہی نہیں بھائی بلوگ بنایا ہی نہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں کیونکہ بھائی میری ماس زیادہ مجھے کوئی قیمتی نہیں ہے اور اس کے بعد اپنا آج کا جو انٹرڈکشن ویلوگ ہے ہم اپنا وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو اپنی پوری سٹوری سناتے ہیں کہ کیسے ہم نے یوٹیوب سٹارٹ کی کیسا یوٹیوب ہمارا اب چل رہا ہے اور کیسا آگے چلے گا تو شروع کرتے ہیں اب بھائی صاحب یہ تقریباً مئے دوہزار اٹھارہ کی بات ہے جب میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا تھا آپ دیکھ پی سکتے ہیں میرے اباؤٹ میں جا کر مئے دوہزار اٹھارہ میں میرا یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے اس کے بعد میں نے چینل تو بنا لیا تھا لیکن کچھ پتا نہیں تھا ویڈیوز کیسے بنانی ہے کس طرح ایڈیٹ کرنی ہے کس طرح اپٹوڑ کرنی ہے یعنی کس چیز کا پتا ہی نہیں تھا تو ایسے یوٹیوب یوز کرتے تھے بس چینل تو بنا لیا تھا اس کے بعد بھائی یہ دوہزار اکیس کی بات ہے اس میں آ کر مجھے پتا چلا کہ ایسے ایسے بھائی یوٹیوب سے ارننگ بھی ہوتی ہے یعنی کہ فرسٹ جو پوٹینشل تھا نا وہ ارننگ کے طرف تھا سوچا یہ ارننگ کا تھا تو ویڈیوز بنانا شروع گی فرسٹ و فال میں بناتا تھا ٹیک کی ویڈیوز جو ٹوپ ٹین فیکٹس ہوتے ہیں ٹوپ ٹین یہ چیزیں ٹوپ ٹین فوٹبالز گیمز ٹوپ ٹین فوٹبالز پلیئرز ٹوپ ٹین ٹینس پلیئرز ایسے الگ الگ اور تقریباً چھے سے سات مہینے میں نے یوں ہی کام کیا بے انتہا کام کیا ڈیلی کی ڈیلی میری ویڈیو آتی تھی کیونکہ اس میں اتنا کام بھی نہیں ہوتا تھا بس اتنا کام ہوتا تھا کہ ایسیو کرنی ہوتا تھا سرچ کرنا ہوتا تھا کہ یہ چیز کہاں پر ہے اور کتنی فیاداد میں واقع ہے تو میں یہ کرتا رہا کرتا رہا تھا گریباً ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی پلس ویڈیوز میں نے اس پر بنا دی تھی لیکن ویوز آتے تھے جب تو نئے نئے یوٹیوبرز تھے تو ویوز آتے تھے ٹونٹی تھرٹی فیفٹی راؤنڈ آباوٹ آجاتے تھے اور ہم اس میں بھی خوش ہو جاتے تھے کیونکہ نئے نئے یوٹیوبرز کا یہی حال ہوتا ہے بھائی تو لیکن بعد میں یار جب ہماری اپنی ایک کزن تھی ماشاءاللہ تالہ اور ان کے چینل کا نام ہے دعا انفو ٹی وی وہ اسلامی کے ریلیٹیڈ ویڈیوز بغیرہ بناتی ہیں اور ماشاءاللہ وہ قرآن حافظ بھی ہیں تو وہ ویڈیوز بناتی تھے ان کا چینل مونیٹائز ہو گیا تھا لفظ مونیٹائز جو کہ مجھے پتا بھی نہیں تھا ان کا چینل مونیٹائز ہو گیا اچھے ویوز آنے لگ گئے تو تو ایسے کام کرتے کرتے ان کا ایک ویڈیو بھی رہنگ کر گئی تھی اچھے ویوز آئے اور ان کی یوٹیوب سے فرسٹ پیمنٹ آئی مجھے پتا چلا کہ ان کی یوٹیوب سے فرسٹ پیمنٹ آئی میں دماغ گھوم گیا میں نے کہا یہ یوٹیوب سے پیمنٹ کس طرح آ سکتی ہے اور یوٹیوب کس طرح پیسے دے سکتا ہے میں نے اس پر ریسرچ شروع کر دی بھائی پروپر ریسرچ تین مہینے پروپر میں نے اس کے بارے میں پڑھا کہ یوٹیوب کا بیکگراؤنڈ دیکھا کہ کس طرح کیا سسٹم چلتا ہے ویوز کا ایڈز کا سب کچھ کس طرح ارنینگ چلتی ہے اس طرح سے بھائی کام سٹارٹ ہوا اور یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ 1000 سبسکرائبرز کرنے ہیں 4000 گھنٹے کرنے ہیں مجھے صرف اتنا سوچا ہوا تھا کہ بس ویڈیو بنانی ہے پیسے آئیں گے پاگلوں کی طرح ویڈیوز بناتے رہے 150 ویڈیوز ہو گئی اس کے بعد میں نے سوچا یار میں نے وہ آپی سے بات کروں میں نے ان آپی سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ بھائی اس طرح ایسے ایسے ویڈیوز بنانی ہے آپ نے اور اس طرح چینل کو مونیٹائز کرنا ہے لفظ مونیٹائز پھر میں نے مونیٹائز پڑھا کہ مونیٹائز ہوتا کیا بھائی تو مونیٹائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اپنے کوئی بھی پلیٹفوم ہے اس کو ایک پروفر کمپنی کی طرف سے اپروف کروانا ہے کہ بھائی ہاں ہم کام کر رہے ہیں اور اس طرح ہم کام کرتے رہیں گے اور ہمیں جو ایڈز رنز ہوں گی اس کے پیسے ملتے ہیں اور کسی چیز کے پیسے نہیں ملتے تو اس کے بعد میں موبائل سے ویڈیو بہت زیادہ اپلوڈ کرتا تھا اس کے بعد میں نے یوٹیوب سٹوڈیو دیکھا جو کروم پہ ڈیسک سٹوپ سائٹ پہ اپن ہوتا ہے میں نے وہ اپن کیا تو وہاں سے پتا چلا کہ بھائی تھاؤزن سبسکرائبرز مونیٹائزیشن کی سیکشن میں اور چار ہزار گھنٹے واش ٹیم کمپلیٹ کرنا چلو جی تھاؤزن سبسکرائبرز چار ہزار گھنٹے میں نے سوچا ہو جائیں گے پورے کوئی بات نہیں آستہ آستہ ہو جائیں گے میں نے سوچا فیک اکاؤنٹس بنائیں گے سبسکرائب کریں گے ہو جائیں گے لیکن بھائی نہیں تھاؤزن سبسکرائبرز کمپلیٹ کرنا ایک بہت ہی زیادہ چیلنجنگ پوائنٹ تھا بھائی میرے لیے تھاؤزن سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونا ہی تھے لیکن تھاؤزن سبسکرائبرز سے پہلے چار ہزار گھنٹے کا ایک جو سر پہ گھنٹا لٹا کر رہا تھا وہ بھی لٹا کر رہا تھا چار ہزار گھنٹے بھی اپنے کمپلیٹ کروانے تھے بھائی صاحب تو الحمدللہ میرے چینل پر سب سے پہلے چار ہزار گھنٹے کمپلیٹ ہوئے تھے اس کے بعد 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہوئے پہلے 4000 گھنٹے کمپلیٹ ہوئے اور اس کے بعد 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہوئے 1000 سبسکرائبرز بھی پورے نہیں ہوئے ایک ساتھ پر رینگ کیا تو 600-700 سبسکرائبرز میرے ساتھ ایک ساتھ آئے تھے کیونکہ وہ ایک میری میں نے شورٹ ویڈیو ڈالیس دی اور میں نے فیڈیل کرتی تھی تو وہ شورٹ ویڈیو پر آئے تھے بھائی سارے وہ کرکٹ کے اوپر دی پھر جو میرے جو آئیڈیل رہ گئے ہیں بھائی صاحب رانہ حمزہ سیف صاحب ولوگر ہیں بہت اچھے ان کو دیکھ دیکھ کر مجھے ولوگز کا سوچا ولوگ کے بارے میں پڑھا کہ ولوگ کیا ہوتا ہے ولوگ کی کیٹیگریز میں اب کتنے آجاتے ہیں ولوگز پھر جب میں ان سے ملا تو میں نے ان سے یہ چیز ڈسکس کی کہ بھائی ولوگز کھالی ولوگز ڈیلی روٹین کے ڈال سکتے ہیں کہ ولوگ کے چینل پر ہر قسم کے ولوگ چلتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ چھوٹے بھائی میرا چینل فوڈ ولوگز گئے فوڈ ولوگز کے اوپر وہ اپنے ٹریول ولوگز کی سیریز بھی ڈال رہے ہوتے ہیں ہر طرح کی ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں ولوگ ہونا چاہیے آپ بیچ میں ہونے چاہیے آپ کے ایک سٹوری ہونے چاہیے پروپر اس کو کہتے ہیں ولوگز میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پھر میں نے اپنی ساری ویڈیوز ڈلیٹ کرتی جو چینل پر 150 میرا تقریباً ڈیڑھ سال کی محنت تھی میں نے وہ ڈلیٹ کرتی بھائی سے اس کے پاس شروع ہوا ولوگز کا سلسلہ ابھی میرا چینل کے اوپر تقریباً راؤنڈ آباوٹ 70 ویڈیوز ہیں میری ولوگز ہیں 70 ویڈیوز اور اب جا کر میرا چینل مونیٹائز ہوا ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا اور کسی کو یہ دلاسے بھی نہیں دوں گا کہ بھائی پہلی بار میں میرا چینل مونیٹائز ہو گیا تھا جو بتاؤں گا سچ بتاؤں گا بھائی پسٹ و فال میں نے جب چینل کے لیے مونیٹائزیشن کے لیے اپلائے کیا تو مونیٹائز نہیں ہوا ان ایلیجیبل آ گیا اب وہاں آ کر میرا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا کہ بھائی چینل مونیٹائز نہیں ہوگا پیسے نہیں ملیں گے روکڑا نہیں آئے گا لیکن ہمارے ایک بہت زیادہ اچھے بھائی تھے جن سے میں کافی کام بغیرہ بھی کروا لیتا تھا ڈیجیٹل مارکٹنگ کا کیونکہ میں یہ بھی کام بغیرہ کرتا رہتا ہوں نا تو ان سے میں نے اس بارے میں ڈسکس کیا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ٹینشر نہیں لو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اپنے چینل کی ایسی اچھی کرو ڈسکرپشن اچھی لکھو ٹائٹلز اچھے کرو انشاءاللہ دوبارہ اپلائے کرنا اور آئی پی اڈریس چینج کرنا اسی وائی فائے سے آپ نے اپلائے نہیں کرنا میں نے آئی پی اڈریس چینج کر کر کے سب سے پہلے تو میں نے اپنے سارے ڈسکلیمرز لگائے ڈسکرپشنز آئی کی ٹائٹلز آئی کیا سب کچھ فی آئی بھی کیا اس کے بعد میں دوست کے گھر گیا بلال پرچر صاحب کے ان کے گھر میں میں نے اس کا وائی فائے لگایا کونیکٹ کیا اور وہاں سے اپلائے کر دیا تو تھرزڈے کا دن تھا اور فرائی ڈے کو گھر پر ملا آپ تھا تھرزڈے کے دن میں نے اپلائے کیا اور فرائی ڈے کے دن صبح سارے کام وغیرہ کر رہے ہیں تو میں نے جیب سے موبائل نکالا تو باقی سٹوری آپ نے چینل پر دیکھے ہوگی کیسے کیسے مونیٹائز ہوا اور نہیں دیکھی تو آئی بٹن میں جو ویڈیو شو رہی ہوگی جا کے دیکھے گا پھر بھی بتا دیتا ہوں میں نے موبائل نکالا تو وہ میل آیا ہوا تھا میں نے میل پڑا تو سب سے پہلے میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ میرا چینل مونیٹائز ہو چکا ہے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئی اور پھر اب چینل مونیٹائز ہونے کے بعد راؤنڈ آباوٹ ویڈیوز ڈیلی ڈیلی چلتی آ رہی ہیں ولوگز ڈیلی آ رہے ہیں آپ لوگوں کا پیار مل رہے ہیں آپ لوگوں کا ساتھ مل رہے ہیں تو اس طرح بھائی میری یوٹیوب کی جرنی سٹارٹ ہوئی تھی اور الحمدللہ ابھی تک چل ہوتی آ رہی ہے آپ لوگوں کا پیار ہے جو ہمیں یوٹیوب میں آگے بڑھنے کا موقع دے رہا ہے اور ہمیں آگے بڑھنے کی سراغ دکھا رہا ہے سیڑیاں دکھا رہا ہے تو ابھی میں یہ نہیں کہوں گا میری یوٹیوب سے کوئی پیمنٹ وغیر آ گیا ابھی میں پیمنٹ دیکھ ہی نہیں رہا ابھی صرف میں محنت کر رہا ہوں الحمدللہ اپنے چینل پر اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا پھل دے گا اور نیک پھل دے گا جو بھی دے گا تو ابھی الحمدللہ ڈیل نہیں کی وہ بھائی یہی پر انڈ ہوتی ہے جو میں نے یوٹیوب پر سیکھا یوٹیوب پر کیا وہ انشاءاللہ آگے بھی بلوگ میں بتاتا رہا ہوں گا اور جو لوگ چینل بنانے کا سوچ رہے ہیں ان کو بھی میں یہ آئیڈیا دوں گا کہ آپ یوٹیوب پر کام کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ محنت کریں گے تو آپ کو اس کا فل لازمی ملے گا تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ساتھ بجرے ہیں اور میں نے کہا میں اپنا بلوگ بنا لوں کیونکہ یہ انٹرڈکشن بلوگ باقی ر رہا تھا اور یہ ہم نے آپ کو اپنی پوری سٹوری سنا دی ہے ابھی ممہ کو لے کے جانے بزار انہوں نے تھوڑا سامان وغیرہ لینا ہے کیونکہ جو کراچی سے مہمان آئے ہوں ہیں ان کے ہاتھ وہ سسٹر کو سامان بھیجنا ہے تو اس لیے بھائی سٹوری یہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں ولوگ کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل سے وہی ڈیلی ولوگنگ سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ انٹرڈکشن بلوگ تو لازمی تھا کیونکہ منٹائزیشن ہوا تھا تو اس کے بعد میرا بھی دل تھا کہ بھائی منٹائز ہوگا تو میں پروپر انٹرڈکشن ویڈیو ڈالوں گا اور ایک پروپر اپنے ولوگ کی سیریز سٹارٹ رکھیں گے تو وہ ولوگ کی سیریز تو انشاءاللہ طرح چلتی رہیں گی کل سے پھر سے جیسے ولوگ آ رہے ہیں پہلے تو انٹرڈکشن ویڈیو ہو چکا ہے باقی چینل میں ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پہلا ایک اون لازمی دوانا ہے تاکہ آپ لوگ ہماری فیملی کا سب بن ج جائیں تو بھائی صاحب ویڈیو کو یہی پر کرتے ہیں اینڈ ملتے ہیں کل کے ولوگ میں کل صبح سے ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ملتے ہیں کل کے ولوگ میں تب تک لیے میرے تمام پیر دوستوں کو اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا